آپ جو اس عبادت میں لائیو ہمارے ساتھ حصہ بنے ہوئے ہیں جو اس عبادت کو بعد میں بھی دیکھیں خدا اند آپ کو برکت بکشیں اور خدا اند اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے اپنی حمد و سنہ کے وسیلہ سے اس عبادتی پروگرام کے حوالے سے آپ کی زندگیوں کو آپ کے خاندانوں کو آپ کی کلیسیاں کو برکت بکشیں خدا اند کے پاک کلام میں سے جو حصہ ہم سیکھ رہے ہیں وہ خروج کا بیشماں باب ہے ایکززز چیپٹر ٹوئنٹی ہے اور خدا اند کے جو دس احکام ہیں خاص طرح پر ہم ان پر گوھر کر رہے ہیں گزشتہ ہفتے گزشتہ ثابت کو ہم نے جو سکست کمانڈمنٹ تھا جو تھا کہ زنا نہ کرنا سیونت کمانڈمنٹ اس کو سیکھنا شروع کیا اور اس کے حوالے سے ہم سیکھ رہے تھے اس کے حوالے سے ہم بہت دیر اور بھی بات کر سکتے ہیں لیکن ہماری بہن نے ایک ریکویسٹ کی کہ ہم سپیرچول پرڈیٹری کے حوالے سے یعنی روحانی زناکاری کے حوالے سے بھی سیکھیں ہمیں ایک کوشش ہوگی کہ آج کی جو عبادت ہے اس میں ہم اس حوالے سے بات کرنے والے ہوں سیکھنے والے ہوں اور میری نہیں بلکہ خدا اند کی پاک مرضی پوری ہو تاکہ خدا اند کا کلام اس کی مرضی اس کے پیٹے بیٹیوں کی زندگی میں پوری ہو اور لوگ برکت پائیں خدا اند کے کلام کو سیکھنے والے ہوں خدا اند کے پاک کلام کے اس حصے کو جوڑی آسان سی آیت ہے کہ تُو زنا نہ کرنا ساتمہ حکم پھر ہم خدا اند کے پاک کلام اسے متی کی اندھیل میں جائیں گے جہاں پر خدا اند یست المسیح نے اس حوالے سے مزید بات کی مزید سکھایا مزید سمجھایا کیوں سکھایا سمجھایا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سو لوگوں کی کوشش تھی جو وہاں کے فقی اور فریسی تھے خدا اند کی مرضی یہ نہیں تھی لیکن کچھ لوگوں کی مرضی یہ تھی کہ بارے ثبوت جو ہے جو اس سلسلے میں تمام بوجھ ہے وہ عورت پر ڈالا جائے کہ اگر غیر شادی شدہ عورت کسی مرض سے مراسم رکھتی ہے ناجائز مراسم تو جس کو فورنیکیشن کہا جاتا ہے illicit sex relations by an unmarried female اس کو فورنیکیشن یا حرام کاری کہا جاتا ہے اور adultery جس کو زنا کاری کہا جاتا ہے یہ فرق ہیں دونوں پاس اس لیے میں نے آپ کو بتائیں وہ illicit یا غیر جو شرعی تعلق sexual relationship جنسی تعلقات جو married person کے ہیں married عورت کے ہیں لیکن خدا اند نے جو بارے ثبوت ہے وہ دونوں پر رکھا ہم نے اس حوالے سے گزرشتہ پروگرام میں سیکھا ہے میں اس سارے پروگرام کو خدا اند کے کلام پر repeat نہیں کروں گا لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خدا اند کے اس سل مسیح کہتے ہیں جو پہاڑی واز ہے اس سلسلے میں ہم نے کہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاپ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا پس اگر تیری دینی آنکھ تجھوٹ ہو کر کھلایا تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے ازا میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے آمین سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسو مسیح اس حکم کو باقی حکموں کی طرح اس سے پہلے بھی جو حکم تھے خدا ان کا سٹینڈڈ ریز کیا بار ریز کی اس نے یہ نہیں کہا کہ اب میں آ گیا ہوں کسی حکم کی خدا ان کے توریت کی جو ہے وہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سب کچھ پورا کر جو کہوں نہیں ہو کہتا ہے کہ بلکہ اور زیادہ سٹینڈڈ میں آئے کر رہا ہوں میں اس کو فلفل کر رہا ہوں پار کو ریز کر رہا ہوں تم سن چکے ہوگے کہ زنا نہ کرنا جسمانی تعلق نہ قائم کرنا شادی شدہ عورت سے یا غیر شادی شدہ تو کہتے ہیں نہیں کسی نے بری نگاہ بھی نہیں ڈالنی عورت پر اور اس دیفینیشن کے مطابق ہم جانتے ہیں عزیزو کہ دعوت باچھا نے جب بیعت سبا کے ساتھ شادی کی اس کے حزبنڈ عوریہ کو مروایا جانگ میں اس نے اس وقت گناہ نہیں کیا خدا یسول مسیح کی ڈیفینیشن کے مطابق جو کہ خود کلام ہیں وہ کلام جو کلام کی تشریح کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بیعت سبا کو دعوت باچھا نے اس چھت پر سے اپنے محل کی چھت پر سے دیکھا بری نگاہ کی اس پر تب ہی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا اس کے ساتھ ایڈلٹری کر چکا ایڈلٹری اور فورنیکیشن جنرلی ایک ہی مطلب میں بولے جاتے ہیں لیکن چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سکھا رہا ہوں اس حوالے سے میں نے آپ کو دونوں مطلب لیدہ لیدہ بتائیں اب یہ بات ہم آج کی جو سیریز ہے آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ سپیرچل ایڈلٹری کیا ہوتی ہے لیکن ایک دو چیدہ چیدہ باتیں جو گزشتہ پروگرام میں شاید میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکا یہ ان پر ایمفیسائز نہیں کر سکا میں آپ کے ساتھ ضرور کوئٹلی شیئر کیے دیتا ہوں اور عزیزو وہ یہ ہے کہ خداون جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کی فیزیکل بھی اور سپیرچل بھی ایڈلٹری سے باز رہیں فیزیکل ایڈلٹری کیا ہے جسمانی تعلق شادی شدہ یا غیر شادی شدہ زندگی میں دونوں حالت میں جو غیر شرائی تعلق ہے وہ خداون کی نظر میں ناپاک ہے یہ اس وقت تک صرف ناپاک نہیں تھا کہ خداون جیسی المسیح کی آمد سے پہلے اور اس کے بعد خداون جیسی المسیح نے کہا نہیں ہوں سب کچھ کر دے رہو no way بلکہ خداون جیسی المسیح نے جیسے ہم نے مطی کی انجیب میں پڑھا اس کو جاری اور ساری کیا اس کو کہا کہ میں سینڈرڈ ریز کروں اور پھر میرے ساتھ دیکھئے احمال کی کتاب اس کا پندرمہ باب جہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے وہاں پر مسئلہ کیا تھا وہاں پر پرابلم کیا تھی وہاں پر پرابلم یہ تھی کہ ختنا کے حوالے سے غیر اقوام میں جو بوجھ اور زبردستی کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ جناب ختنا ہی کی بیسز پر نجات ہے کچھ جوش لوگوں کی جانت سے اس کو پال نے اور برنباس نے چینج کیا اور اس کے حوالے سے وہ بزرگ یاکوب بزرگ پترس بزرگ یوہنہ کے پاس جو یرشلم کی کلیسیا کے ہیڈ ان کے پاس آتے ہیں اور وہ اس کا جواب لکھ کر بھیجتے ہیں جو جواب ہے وہ بڑا بلیسنگ والا ہے برکت والا ہے ہم ختنا کے حوالے سے برکت بکشی بات کریں گے لیکن میں اس کی انیس وی آیت سے نائنٹینٹھ ورز سے ٹوئنٹی فرز تک ماری کو کہوں گا کہ پڑھیں احمال اس کا پندرمہ باب اس کی انیس سے اکیس آیات پس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں اسے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروحات اور حرامکاری اور گلہ گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیس کریں کیونکہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی تورید کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں اور وہ ہر سبب کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہے آمین سو بڑا واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ خطنے کا بوجھ فوراں جو نو مرید مسیحی ہیں ان پر نہ ڈالا جائے جو غیر قوم سے آ رہے ہیں لیکن ان کو چار چیزیں فوراں جو ہیں وہ چھوڑنی ہے وگرنہ وہ مسیحی ایماندار نہیں ہے وہ کیا ہے بتوں کی بکروہات ایک چیز حرامکاری یعنی فورنیکیشن یہ جو ہم جس کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں گلہ گھوٹے ہوئے جانور اور لہو سے پرہیس کریں یعنی کہ جو کھانا کھاتے ہیں وہ پاک کھانا ہو جو بتوں کی بکروہات ہیں بتوں کو قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں دوسرے قداؤں کو قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں ان سے بچیں اور کہہ رہے ہیں حرامکاری سے بچیں حرامکاری سے کیوں بچیں کیونکہ اگر آپ حرامکاری کرتے ہیں جو کہ دوسرے مذہب کا غیر اقوام کا شیوہ تھی ان کے ہاں ایک عورت کی بجائے کئی عورتوں کے ساتھ جو ہے متعلقات تھے یا اور ترہا ترہا کی ان کی جو عبادت گاہیں تھی ان کے اندر جو ہیں وہ پریسٹ اور پریسٹسز جو تھی وہ برائیاں یہ جسمانی تعلقات جو قائم کرتے تھے خدا ان غیر اقوام کی جو روایات ہیں ان سے اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فورن جو ہے ہر قسم کی فورنیکیشن جو ہے حرامکاری جو ہے جسمانی غیر شرعی جو تعلق ہے اس کو ختم کرنا ہے that has to end اگر وہ انڈ نہیں ہوگا عزیزو تو خدا ان بڑے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ then you are not going to be part of my family that is that is the bottom line اور اگر یہ bottom line جو ہے یہ آپ کو قبول نہیں ہے تو پھر آپ خدا ان کے لوگ نہیں ہیں that is what God is saying خدا ان کے پاک کلام میں سے ہمیں ایک اور حوالہ دیکھیں گے غلطیوں اس کا پانچمہ باب Galatians chapter 5 verses 19 to 21 اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرامکاری ناپاکی شہرت پرستی بد پرستی جادوگری عداوتیں جھگڑا حسد قصہ تفر کے جدائیاں بدتیں اور اس طرح کی چیزیں خدا ان کا بندہ پولوس بڑے واضح طور پر Galatians کو یہ خط لکھتے ہوئے بتا رہا ہے کہ یہ جسم کے کام ہے اگر آپ اپنے آپ کو پاک روح سے ببتسمہ یافتہ کہتے ہیں جو کہ مسیحی قوم کا دعویٰ ہے اس کی یونیکنس ہے تو پھر یہ جسمانی کام نہیں ہونے چاہیے اور جسمانی کاموں میں کیا وہ پہلے کہہ رہے ہیں حرامکاری یہ بات جو برائی ہے یہ بدی ہے یہ آپ میں نہیں ہونے چاہیے اب وہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے کیونکہ جسمانی حرامکاری روحانی حرامکاری کی جانب لے کر جاتی ہے کئی اور ریزنز ہیں میں سات ریزنز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جو خدام کے کلام میں سے خدام کی پاکرو کی مارفت مجھے ملے لیکن کچھ لی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ بات میرے اور آپ کے اور ہم سبوں کے جو اس پروگرام کو اس کلام کے حصے کو سنیں دیکھیں یاد رہے کہ صرف دیکھنا یا کرنا نہیں بلکہ بولنا بھی اس سوالے سے خدام اس سوالے سے ممنوع قرار دیتے ہیں کہاں پر میرے ساتھ دیکھیں افسیوں اس کا پانچنا بار افیزنز چیپٹر 5 اس کی ورسز 3-8 اور کیوں میں یہ بتا رہا ہوں نئے اہدنامہ میں سے خاص پر کیونکہ بہت چلوں کا خیال یہ ہے کہ اب ہم جو مرضی کریں کیونکہ خدام نے کہا ہے آپ کو ہر قسم کی اجازت ہے یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا یہ لوگوں کے دل کے خیال ہیں یہ لوگوں کی اپنی ڈاکٹرن ہے کیونکہ بائبل مقدس جو ہمارے پاس آپ کے پاس پوری دنیا میں موجود ہے اس میں قرآن اہدنامہ میں بھی اور نئے اہدنامہ میں بھی خدا من لا لاتبدیل خدا اس کا کلام لاتبدیل ہے تو میرے سب دیکھیں ایفیزین 5 3 2 8 اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو اور نہ شرمی اور بہودہ گوئی اور تھٹھا بازی کا کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بد پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراس نہیں کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دیں کیونکہ انہی نور کے فرزندوں کی طرح چلو آمین آمین عزیزو یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں جیسے بھائی عزیم نے کہا بھی لکھا بھی کہ ہم اس کے حوالے سے ہی انہی آیات کے حوالے سے خدا سے بہت سی بد کر پا سکتے ہیں کیونکہ یہ عزیزو خدا کے کلام اور خدا کے بادشاہی میں جانے کا بڑا سیدھا سادھا خدا فارمولا دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بدکار کوئی حرام کار خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا بلکہ وہ حرام کاروں کو چاہے وہ روحانی کیونکہ خدا کے ساتھ معاملہ بڑا سیدھا ہے یا تو آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے یا نہیں یا تو آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں پیدا ہوئے ہیں یا تو آپ اس کی بھیڑ ہیں یا نہیں ہیں کوئی بیچ کا میڈل گراؤنڈ نہیں ہے آپ بھیڑ اور بکری کی درمیان والی ہائیبریڈ چیز نہیں ہو سکتے یا تو آپ بھیڑ ہیں یا آپ بکری ہیں اور ہمیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کس طرح جسمانی حرام کاری جو ہے وہ آپ کو روحانی حرام کاری کی جانی لے کر جاتی ہے گنتی اس کا بیش باب اور اس سے آگے کے حالات ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں جہاں پر ہم بالام کا پڑھتے ہیں وہ ایک رچ ڈاکٹر تھا ایک جھوٹا نبی تھا آریت کرائے پر مانگ آیا جاتا تھا یہ خدا کے ساتھ بھی بات چیت کر لیتا تھا اور باقی جو دوسرے گارڈ ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرتا تھا لوگ جانتے تھے بلک جو محاف کا بادشاہ ہے وہ اسے بلاتا ہے کہ آپ آئیں اور میرے لیے اسرائیل پر لانت کریں خیر وہ ایک لمبا قصہ ہے وہ لانت تو پھر یہ اپنے خدا کو بھی چھوڑ لیں اور یہ تمہارے خدا کے پاس آئیں گے تب ان کا خدا ان سے ناراض ہوگا کیونکہ خدا جو حرام کار ہیں جسمانی بھی اور روحانی بھی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی تعلق نہیں رکھتا اور ایسا ہی ہوتا ہے این ایسا ہوتا میدیانی اور معبی عورتیں جو ہیں وہ خدا کی قوم کے اسرائیل کے لوگوں کو تباہ اور برباد کرتی ہیں جسمانی حرام کاری میں انوالل کرتی ہیں پھر جب وہ روحانی حرام کاری کیا ہے روحانی حرام کاری یہ ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر یہوہ خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا وں کے پیچھے جائیں ان کی روایات ان کی عبادات ان کے جو تیڈیشنز ہیں ان کا حصہ بنیں اور جب آپ ان کا حصہ بنتے ہیں تو پھر خدا کا کہہ نادل ہوتا ہے آپ گنتی کی کتاب میں بائبل مقدس میں نمبر کی بک میں پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح خدا اپنے لوگ کو مارتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علی ازر کا بیٹا فنیاس سردار کا اٹھتا ہے اور اس عورتوں کو بھی اس اسرائیلی مرد کو بھی مارتا ہے نیزے سے مارتا اور پھر خدا کا کہہ جو ہے وہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے بڑے سٹرکٹ ہیں اور اسی حوالے سے میں نے آپ کو گزشتہ حفظے جو ہے وہ ہوسیہ کی کتاب کا ریفرنس دیا تھا ہوسیہ ایسا نبی جو کہ اسرائیلی تھا وہ ہمسر تھا اس وقت کا نبی تھا جس وقت یہ سایہ نبی موجود تھے یہودہ میں اور ہوسیہ نبی موجود تھے اسرائیل میں نورڈن کنگڈم میں اور سردن کنگڈم میں آپ جانتے ہیں جو بھی کلام سے واقع ہیں جو میں سے بائبل سیڈی لیتے ہیں گروپس میں وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے دو حصے ہو گئے تھے سلیمان بادشاہ کے بیٹے رباہم کے بعد اور وہ دونوں حصے جو ہیں وہ سردن کنگڈم جس کو جودہ کہا جاتا ہے اور نورڈن کنگڈم جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے وہ بلاخر اسیری میں جاتے ہیں لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کو بھی خدا نبی بھیجتے ہیں اور ان میں ہوسیہ نبی تھے اور وہ یہ میسج دیتے ہیں ہوسیہ نبی کی کتاب بڑی لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے وہ اس کو حکم دیتے ہیں کہ تُو جا کر اپنے لئے حرام کاری کی بیوی لے اس طرح کی بیوی جس سے جسمانی تعلق یا کوئی بھی تعلق بنانا بری بات تھی کیوں خدا ایسا کرتے ہیں کیونکہ اس وقت نہ اس طرح کی فیسیلیٹیز تھی انٹرنیٹ کی ووٹس ایپ کی نہ کوئی موویز دکھائی جا سکتی تھی تو خدا انہیں ایک رول موڈل بننے کی رول پلے کرنے کی کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہم یسایہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو کئی دیر تک کئی مدت تک وہ برہنہ رہنا پڑا کیونکہ خدا انہیں کو بتا رہے تھے کہ اس طرح اسرائیل کی قوم اور یہودہ پر خدا انصاف لانے کو ہے تو اسی طرح رول موڈل بنا رہے ہیں ہوسیہ کو خدا کا کردار ادا کرتا ہے اور اس کی بیوی اسرائیلی کا کردار ادا کرتی ہے کہ وہ وفادار نہیں رہتی آج جو ہم نے ورڈ بھی سیکھائی امونہ فیتفلنس نہیں برائی کی بدی کی وہ ہے اور خدا کہتے ہیں کہ میں نے کتنی دفعہ کوشش کی کہ تمہارے ساتھ وفادار رہوں لیکن تم لوگ جو ہو تم بے وفائی کرتے ہو تم لوگ حرام کاری کرتے ہو دوسرے خدا وں کے پیچھے چلے جاتے ہو کہ آج بھی ہم خدا کے کلام کو جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں کئی دفعہ جو لوگ ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایکس جب وہ اس کا آئین احکام نہیں مانتا ہم یہی پیٹن سیکھتے آئے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہم لوگوں کو کہیں کہ نہیں آپ نے خدا کا کلام نہیں ماننا کیا خدا تبدیل ہو گیا ہے خدا نخواستہ خدا دبل پرسنیلٹی تو نہیں وہ سکٹسو فرینک نہیں ہے کہ پہلے وہ کہتا ہے کہ میرا کلام مانتے رہو تو میں تم پر آفت نہیں لانگا اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کلام نہ مانو تو پھر میں تم پر آفت نہیں لانگا یعنی کہ تھوڑی سی بھی جو ہے وہ لوجک اگر دیکھی جائے تو وہ جو آج کل عام فہم جو تعلیم پھیلائی سکھائی جاتی ہے وہ بلکل illogical ہے غیر منطقی ہے خدا کے حوالے سے تو غیر منطقی ہے ہی ہے وہ logic کے حوالے سے بھی جو بیسک منطق کا حصول ہے اس کے حوالے سے بھی illogical ہے ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح روحانی زناکاری جو ہوتی ہے میرے ساتھ دیکھ مطی کا بارمہ باب میتھیو چیپٹر ٹویل ورس تھرٹی اس پر بعض فکیوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں خدا یہ سلم مسیقہ کیا اس نے جواب دے کر ان سے کہا اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا اب یہ کون لوگ تھے یہ فقی اور فریسی تھے یہ فقی اور فریسی کیا صرف دنیاوی طور پر زناکار تھے نہیں نہیں لیکن بہت سی روایت ہیں جو تھی وہ مختلف اور کلچرز کا مختلف اور خدا کا اس کے خدا انہیں زناکار کہہ رہے ہیں خدا انہیں کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر کیا چیز نظر آتی ہے ہم دیکھتے ہیں ابھی کہ وہ جو پہلی چیز ہے جو روحانی زناکار میں میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نشان طلب کرتے ہیں کیا آج کل ایسے لوگ ہیں جو صرف نشان ہی مانگتے ہیں خدا سے کہ کوئی معجزہ ہوئے گا تو فیرس ہی مرنا نہیں کہ ایسے لوگ ہیں بطھیرے جو ہیں وہ ایسے ہیں اور خدا کی دیفنیشن کے مطابق خدا کے کلام کی مطابق خدا انہیں برے اور زناکار کہہ رہے ہیں پھر میرے ساتھ دیکھ مطی کا سولوہ باب میتھیو گا سی ورس ون پھر فریسی اور صدوکیوں نے پاس آ کر زمانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان آسمانی نشان دکھاؤ یعنی یہ کوئی ایک بات نہیں ہے اور خدا کیا کہتے ہیں چوتھی آیت میں اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان تلب کرتے ہیں مگر یونہ کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا اس زمانہ کے لوگ یہ لوگ جو ہیں یہ بری جنریشن میرے ساتھ دیکھئے یونہ رسول کی محرصت دیکھئے انجل اس کا دوسرا باب اور اٹھارویں آئیت پس یہ حودیوں نے جواب میں اس سے کہا تو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے وہ اس سے نشان طلب کرتے جا رہے ہیں اور خدا اس نشان طلب کرنے کو اس نشان مانگنے کو جو ہے وہ ڈلٹری کا ڈلٹری سلو کا سائن بتا رہے ہیں پھر میرے ساتھ دیکھ یونہ کی انجیل اس کا چھٹا باب اور تیسری آن جان سکس تھرٹی پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ تیرا یقین کر جو لوگ صرف نشان دیکھنے پر خدا کی اختیار کو مانیں گے روحانی طور پر زناکار لوگ دوسری چیز ہم نے سیکھی ہے اس حوالے سے کہ خدا انہیں وکڈ جنریشن کہہ رہے ہیں بری قوم کہہ رہے زناکار لوگ کہہ رہے ہیں اس زمانے کے لوگ وکڈ جنریشن ہیں خدا انہیں کہہ رہے ہیں اور صرف اس وقت تک کی چیز محدود نہیں ہوگی آج بھی ایسا ہوتا ہے سانو کوئی رحم ہوئے گا تا پھر اسی کر آنگے گا جیسے وہ خدا پر احسان کر رہے ہیں اپنی زندگی لوگوں کی ایسی خراب ہوتی ہے ایسی بری ہوتی ہے لیکن خدا ان کے ساتھ شرائط تیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سانو خدا ہوتا کرے گا تے پھر اسی خدا ہوتی گل منا میرے ساتھ دیکھئے مرکس اس کا آٹھا باب اور گیارویں اور بارویں ہے مار چیپٹر ایٹ ورس ایلیون 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 پھر فریسی نکل کر اسے بحث کرنے لگے اور اسے زمانے کے لیے کوئی آسمانی نشان طلب کیا اس نے اپنی روح میں آخ کھینج کر کہ اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان نہ دیا جائے گا اور وہ ان کو چھوڑ کر پھر کشتی میں بیٹھا اور پاس چلا گیا ہم اسی چیپٹر کی 38 ورس بھی پڑھیں گے کیونکہ جو کوئی زناکار اور خطاکار قوم میں مجھ سے اور میری باطوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے ہیں کہ خدا نہ صرف اس زمانے کے لوگ کو نشان طلب کرتے ہیں برا تصور کرتے ہیں ان کو سپیرچول ایڈلٹرز کہتے ہیں بلکہ خدا یہ بھی کہتے ہیں کہ جو میرا انکار کرے گا میں بھی اس کا انکار کر گا سو جو خدا کو خدا دی عصر مسیح کو ترق کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اس کی بادشاہی کا اس کے کلام کا وہ جو کلام دے رہا ہے وہ جو باپ کی توریت کو سمجھا رہا ہے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں دے آر آلسو سپیرچول ایڈلٹرز دوز اس سیک سائنس دوز ہو وکیڈ جنریشن دوز پھر میرے ساتھ دیکھئے خدا انکہ پاک کلام میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا انکہ کہتے ہیں 38 آیت میں کہ زنہ کار اور خطہ کار قوم میں سے مجھ سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب باپ کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا ہم کیا دیکھ ہیپوکریٹس بھی سپیرچل جو زناکاری ہے سپیرچل جو دلٹری ہے منافقت کے مترادل بھی ان کے موں میں یعنی میٹھا پن ہے لیکن ان کی بغن میں چھوری ہے اور وہ خدا سے بھی ایسا کرتے ہیں لوگوں سے تو ایسا کرتے ہی ہیں لیکن خدا سے بھی پھر جاتے خدا کلام سے پھر جاتے ہیں پھر میرے ساتھ دیکھئے متی کے 24 میں باپ کی 24 میں آیت کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کریں آمین دوسری طرف وہ ہیں جو نشان دکھائیں گے جو ایسے لوگوں کی جو پیاس ہے جو تشنگی ہے وہ مٹا دیں گے جن کو ہر قسم میں کوئی نہ کوئی نشان چاہئے ان کو نشان دکھانے والے مل جائیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ شیطان عبلیس اور جھوٹا نبی ریولیشن ہمیں بتاتی ہے مقاش کا کیسے ہیں جو نشان دکھائیں گے سو سپیرچل ایڈلٹری میں وہ لوگ بھی ہیں جو صرف نشان مانگتے نہیں بلکہ نشان دکھاتے بھی ہیں وہ صرف ہپوکرٹ نہیں ہیں بلکہ وہ ڈیسیور بھی ہیں تو عزیزو یہ بات ہمیں سمجھ کرنے کلام سے صرف جسمانی حرام کاری نہیں بلکہ روحانی حرام کاری کے حوالے سے بتاتے ہیں اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یوہنہ کے چوتھے باب کی اٹھالیس روی آئے جان چپٹر فور فورٹی ایٹ اگرچہ ان ساتھوں پوائنٹ کے حوالے سے اور بہت سے ریفرنس میرے پاس لکھے ہوئے ہیں لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے اس پی میں اس کو یہاں پر کروں جان فور فورٹی ایٹ یسو نے اس سے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو گے ہرگز ایمان نہ لاؤگے تو جو نشان اور عجیب کام ہیں دیکھنے والے وہ نون سپیرچل ایڈلٹری کیا ہے وہ نون بلیونگ سپیرٹ بھی ہے وہ جو ایمان نہیں لاتے سپیرچل ایڈلٹری کیا ہے نون بلیونگ سپیرٹ اس ویل سپیرچل انڈرسٹین کہ ان ساری چیزوں کا جو تعلق ہے خدا جیسر مسیح اپنے پاک کلام میں دیتے خدا بڑے واضح اپنلی کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چھپ کر کہ رہے ہیں وہ سوال کرتے ہیں خدا ان سے نشان دکا خدا کہتے ہیں اس زمانے کے برے لوگ ہو تم زنا کار لوگ ہو اور خدا ان نے ان کے کوئی اور مردوں یا خواتین کے قصے تو نہیں کھول لیں خدا ان کی روحانی حرام کاری کے حوالے سے spiritual identity کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ تم خدا کو چھوڑ کر باقی باتوں کی جانب زیادہ دھیان دیتے ہو اور جب ہم نے پہلے حکم کو خدا ان کے کلام میں سے سیکھا تب بھی ہم نے اس بات پر وار کیا تب بھی ہم نے اس خدا سے بڑھ کر ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو عزیزو خدا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں کسی بھی قسم کی deception hypocrisy wickedness ہے اور ہم صرف نشان طلب کرتے رہتے ہیں کہ موجزہ ہوگا تو پھر ہم خدا کی آواز سنیں گے موجزہ ہوگا تو پھر ہم یعنی خدا کے ساتھ ہم شرائط طے کرتے ہیں خدا کا کلام ہمیں سلوشن دیتا ہے ہمیں مدد فرام مکتی ہے مددگار کون ہے ہمارے لئے پاک روح رول قدس کیا ہے ہمارے لئے مددگار وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک مددگار بھیجتا ہوں اور پاک روح اس ساری سچویشن میں جسمانی حرام کاری سے بھی بچنے کے لئے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے اور روحانی حرام کاری سے بچنے کے لئے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے اگر کچھ ایسے دوست ہیں مہن بھائی ہیں جن سے یہ برائی یہ بدی ہوئی ہے اس کے لئے بھی مدد خدا کا کلام ہمیں سلوشن دیتا ہے وہ سلوشن کیا ہے خدا یسر مسیح اللہ میں ہمارے گناہوں کو دھو دینے پر قادر ہیں اور خدا کی پاک روح جو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنے پر روحانی جسمانی بدکاری سے حرام کاری سے بچنے پر مدد دیتی خدا آپ کو اپنے پاک کلام سے برکت بخشے God bless you all خدا کی تعریف میں ہم گائیں گے جو کہ سبھوں کو آتا ہے لہو لہو یسو کا لہو گناہوں سے ہم بدور ہوتا ہے موسیقی لہو لہو یسو کا لہو دنا سی رم جو جو تا ہے لہو لہو یسو کا لہو گناہوں سے ہم دو 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 مسا مسا مسی کا مسا 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 مسی کا مسا بند ساری بولتا ہے لہو لہو یسو کا لہو گناہوں سی ہم تو جو دا ہے بڑے بڑے نمی چھ ہٹے خدا من کا رو کر ماں دا ہے بڑے 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 نمی چھ ہٹے خدا من کا رو فرماتا ہے موگو 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 سی بڑے خدا موگو ملہ خدا دل بھی رہنا چاہتا ہے جاہتا ہے لہو لہو یسو کا لہو دناؤں سے ہم تو کھو کھا ہے بہر اوبر کے خالق اور مالک مسیح یسو میں ہمارے زندہ آسمانی واقع ہم دل کی گرائیں اسے تیری شکل گزاری کرتے ہیں تیری تمام نعمتوں بکشوں کے لیے ایک خدا اون اپنے بہم بھائیوں کے لیے بچوں کے لیے پیرنٹس کے لیے دوستوں کے لیے ایک خدا جو بہم بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہیں ہم ان کے لیے دل کی گرائیں اسے تیری شکل گزاری کرتے ہیں ایک خدا اون اور ان تمام دوستوں عزیزوں کے لیے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں لیکن ایک خدا اون تو چاہتا ہے کہ تیرا پاک کلام ان تک پہنچے اے خدا انہوں وہ تیری بادشاہی کے فرزند ہیں کیونکہ تُو اپنے پاک کلام کی روشنیوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو اے خدا انہوں ان سبوں کے لیے جو اس پاک کلام کو تیری پاک مرضی کے مطابق دیکھیں سنیں اے خدا انہوں برکت کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں تیرے شالوم کو تیری بلیسنگ کو مانگتے ہیں اور منت کرتے ہیں اے خدا انہوں تیرا پاک لہو انہیں دھو کر پاک کریں ہر طرح کی جسمانی روحانی گرائی بدی ان کی زندگیوں سے جاتی رہے اور اے خدا انہوں پاک بھیڑے بننے والے ہیں تیرے پاک نام کے لیے اے خدا انہوں تیرے گلے کی بھیڑے بننے والے ہیں اور اے خدا انہوں تیرا نام ان کی زندگیوں سے جلال پائے اے خدا انہوں منت کرتا ہوں کام کاج کے حوالے سے اے خدا انہوں خاندانی بلیسنگز کے حوالے سے اے خدا انہوں تیرا دینہ آگ بڑھ جائے اور آسمان سے آسمان کی اور زمین سے زمین کی اچھی نیم تر بڑھتیں تیرے بیٹے بیٹیوں کو جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے تیرے اچھے آسمان سے انہیں ریسیب ہو اور سب سے آخر میں اپنے لئے اپنے گھرانے کے لیے تیرے رحم تیرہ فضل مانتا ہوں کہ تیرہ فضل ہمارے لئے کافی ہے ہمارے منجیب اسیع سناسی کے نام آمین ہاں ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری باپ شاہی ہے تیرے باپ جیسے آسمان پر پھولی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخشے اور جس طرح ہم نے کردہ ہم کو معاف کرتے ہیں تو بھی مائے کردہ ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے پر بلکہ برائش سے نچا کیونکہ باپ شاہی ہے اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرہیں آمین اب یہوا خدا اندھ آپ کو برکت بخشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں یہوا خدا اندھ اپنا چہرہ آپ پر جلال در فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں یہوا خدا اندھ اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو شالوں بخشیں ہمارے خدا اندھ ایسی مسیح کا فضل خدا باپ کی موت پر ترپاہ کی رفاقتت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ آپ کے کھانے کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ آپ سے ابتک ہوتی رہیں آمین جائے مسیح کی حرش جائے مسیح کی موسیقی